دیکھئے اس مسجد کے اندر جہاں مسجد کے احاطے کے اندر کتنا پیارا کھجور لگا ہوا ہے اور اسی کھجور کی وجہ سے اس مسجد کا نام بھی جو ہے وہ کھجور والی مسجد مشہور ہے اسلام علیکم بیورز میں ہمران رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بیٹر لائک لائک امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریح سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں دوستو میرے محلے کی جماعت کہی ہے تین دن کے لیے سہروزے کے لیے بدکسلتی سے میں نہیں جا سکا لیکن میں اب ان کی نصد کے لیے جا رہا ہوں اور نصد کے لیے پھر تھوڑا سا اکرام بھی میں نے ان کے لیے لے لیا ہے ان کا تھوڑا سا اکرام کریں گے اور ساتھ ان سے مل کر بھی آئیں گے موٹسیکل ہماری تیار ہے موٹسیکل پر چلتے ہیں کیونکہ نزدیکی گاؤں ہے یہاں سے تقریباً کوئی دو تین کلومیٹر کا سفر ہے تو موٹسیکل پر انشاءاللہ ہم ان کے نصد کے لیے چلتے ہیں اسی مسجد میں ہاں ہماری جماعت ٹھہری ہوئی ہے مسجد خجور والی ہے میں نے معلوم کر لیا ہے امید ہے کہ جماعت ہماری اندر ہی ہوگی میں جب مسجد میں اندر داخل ہوا تو امیر صاحب جو دن کی تعلیم تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی تھی اور دن کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد دعا کروا رہے تھے دن کی تعلیم ختم ہونے کے بعد کھانے کا دسترخان تقریباً لگ چکا تھا تمام جماعت کے ساتھی دسترخان پر بیٹھ گئے تھے کھانا کھانے لگے اور ساتھ مجھے بھی دعوت دی کہ آپ بھی بھائی بیٹھیں اور بیٹھ کر ہمارے ساتھ کھانا کھائیں تو پھر اتنا مزدار کھانا ہو اور ہم کھانا نہ کھائیں یہ ہو نہیں سکتا تھا تو میں بھی دسترخان پر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ گیا اور بڑے مزے سے پھر میں نے بھی اپنا کھانا کھایا حالانکہ میرے کھانے کی گنجائش بلکل نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ہی میں نے دھیر سارا کھانا کھایا اور خوب ماشاء اللہ اس کھانے کو انجوائے کیا کھانا کھانے کے بعد جو جماعت ہماری اس مسجد میں آئے ہوئی تھی ہماری اس جماعت نے یہاں پر جو مقامی ساتھی ہیں ان کو بھی پھر آگے تین دن کے لیے آگے جماعت میں جانے کے لیے تیجار کیا اب اس مقامی ساتھیوں میں سے تقریباً بزرگ پانچ ساتھی یہاں پر آئے ہوئے تھے ان کو میر صاحب کچھ ہدایات وغیرہ دے رہے تھے اور باقی جو ساتھیوں نے آنا تھا ان کا انتظار کر رہے تھے جو مقامی جماعت اس مسجد سے تیار ہوئی ہے آگے سیروزے کے لیے اس کے تمام ساتھی تقریباً آگے تھے اور آنے کے بعد مکمل طور پر ہدایات میر صاحب نے ان کو دی ہیں اور ہدایات دینے کے بعد مقامی گاڑی کا نظام کر کے اب اس جماعت کو اس سکریڈ اپے میں بٹھا کر اگلی مسجد میں روانہ کیا جا رہا ہے تاکہ اگلی مقام پر جا کے یہ جو جماعت تیار ہوئی ہے وہاں پر دین کا کام اسی طرح آگے جا کے کرے اور وہاں سے اتنی ہی میند کرے جس طرح ہماری جماعت نے ان کے پر میند کی ہے آگے سے یہ بھی اتنی ہی میند کر کے اور جماعت تیار کر سکے تاکہ یہ دین کا سلسلہ اسی طرح آگے چلتا رہے دیکھئے اس مسجد کے اندر جہاں مسجد کے احادے کے اندر کتنا پیارا خجور لگا ہوا ہے اور اسی خجور کی وجہ سے اس مسجد کا نام بھی جو ہے وہ خجور والی مسجد مشہور ہے ٹائم بھی ہو گئے ہیں ایک بچ کر چوبیس منٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور دو بجے جماعت ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ ہم نماز بڑھیں گے نماز بڑھ کے پر یہاں سے میں اپنی روانگی کروں گا یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں جو ہماری یہ محلے کی جماعت آئی ہے یہاں پر امیر صاحب سے جب میری بات ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتاؤں ہمارے جو محلے کی مذہب جو امیر ہیں وہ امیر صاحب نے سن دو ہزار میں ایک بیرون کا دورہ کیا تھا ایک سال کی جماعت کے لیے ہو ریون سے ان کی تشکیل ہوئی تھی ساؤت افریقہ کے ایک ملک افریقہ کا ایک ملک ہے مزمبیق وہاں پر ان کی تشکیل ہوئی تھی تو وہاں کی وہ مجھے کارگزاری بتا رہے تھے کہ جب ہماری یہاں سے تشکیل ہوئی ہم مزمبیق گئے تو مزمبیق میں جو ہے وہ بہت کم مسلمان لوگوں کی آبادی ہے اگر فرص کرو دو مسلمان ایک علاقے میں ہیں تو دو اکر تین مسلمان کچھ ٹوڑ سے دور کے علاقے میں ہیں وہاں پر ان کی مسجد وغیرہ نہیں تھی ایک مسجد انہوں نے بنائی اور اس مسجد میں ابھی نماز وغیرہ پڑھنا شروع نہیں کی تھی لیکن جب نماز آنے والے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم یہ کم رمضان سے یہاں پر نماز پڑھنا شروع کریں گے تو وہاں کے مقامی ساتھی نے بتایا کہ یہاں سے دو یا تین کلومیٹر دور ایک مسلمان ساتھی آپ پر اکراتا ہے اگر آپ نے ان کو دعوت دینی ہے تو آپ وہاں پر چلے جائیں تو امیر ساتھ کی اجازت سے پھر دو ساتھی وہاں پر دو یا تین کلومیٹر کے فاتحے پر اسے مننے کے لئے گئے تو وہاں جا کر پتا لگا کہ وہ ساتھی اس وقت گھرٹنر نہیں آیا تھا تو وہ مایوس ہو کے واپس آگئے آگلے دن رمی صاحب نے پھر دوبارہ بھیجا پھر دوبارہ وہاں پر گئے اس سے ملنے کے لئے تو اس دن وہ مل گیا تھا لیکن جو اس کا چچا تھا وہ غیر مسلم تھا تو اس نے کہا کہ آپ لوگ میرے چچا کو بھی تھوڑی سی دعوت دیں ہو سکتا ہے آپ کی تھوڑی دعوت سے اس کا دل نرم ہو جائے اور یہ بھی مسلمان ہو جائے تو ساتھیوں نے اپنے کو بھی دعوت دی تو اس کا دل کافی نرم ہوا اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انشاءاللہ آپ کی بات اگر میں سمجھ آئیت میں غور کروں گا تو پھر واپس آگئے امیس صاحب کو ساری کار گزاری بتائی امیس صاحب نے پھر دوبارہ بھیجا کہ اس کو پھر دوبارہ دعوت دے کیا انشاءاللہ وہ لازمی اسلام قبول کر لے گا لیکن دو تین دفعہ جانے کے بعد جو ہے وہ اس کے چچا نے بھی اسلام قبول کر لیا اور پھر جب یکم رمضان آیا تو اس مسجد کا جب افتتاہ کیا تو دور دور کے جتنے بھی مسلمان تھے تمام مسلمانوں کو مدعو کیا گیا اور اس مسجد کا افتتاہ کیا گیا اور بدکس میں سے جب پندرہ یا بیس دن بعد جب اس مسجد کا افتتاہ ہوا یکم رمضان کو اسی دن ہی جو ہے وہ جو مسلمان لڑکا تھا اس کا چچا جو ہے جب نو مسلم ہوا تھا اس کا انتقال ہو گیا اور جب اس کا انتقال ہوا تو جتنے بھی مہا کے نوزی کی جتنے بھی سارے مسلمانیں کٹھے ہوئے سب مسلمانوں نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کے لئے دعا کی اللہ پاک اس کے جنت میں چاہتا ہے یقیناً دوستو آپ کو یہ کارگزاری امیر صاحب نے جو میں مویند رکھائی ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ کارگزاری اچھی لگی ہو تو آپ اس کے نسبت سے آپ لوگوں نے بھی دین میں وقت لگانا ہے اور میرے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ میں بھی اللہ کے رستے میں دین میں وقت لگا سکتا ہوں اور اپنی ویڈیو کا اختتام بھی میں یہی بھی کروں گا اگر آپ کو میری یہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے انشاءاللہ نیکس کسی اور اچھی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لئے اپنے بھائی اپنے دوست کو اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی ناصر ہوں اب میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے میرا چینل کس طرح سبسکرائب کرنا ہے سب سے پہلے یوٹیوب کو آن کریں گے یہ یوٹیوب آن ہو گئی ہے یہ جو شیشہ کا نسان بنا ہوا یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اوپر لکھنا ہے بیٹر لائف پلس آپ نے سپیلنگ کا خاص کا رکھنا ہے بی ای ڈیوبل ٹی ای آر لائف ای پی ال یو ایس لکھنا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے اوکے کر دینا ہے یہ میرا چینل آ گیا ہے اس میں آپ نے کوئی بھی میری ویڈیو آن کرنی ہے یہ اب جب آن کریں گے ویڈیو یہ دیکھیں یہ میری ویڈیو آن ہو گئی ہے یہ یہاں پر لکھا ہوا لال کلر میں سبسکرائب ہم نے اس کو سبسکرائب کو کلک کرنا ہے جب ہم کلک کریں گے یہ اس کا کلر گری ہو گیا ہے ساتھ یہ بیل بنی ہوئی ہے بیل کے اوپر کلک کریں گے تین اوپشن دیں گے ہم نے اوپر والے اوپشن یعنی کہ آل پر کلک کرنا ہے جو بھی ویڈیو ہوگی اس کا نوٹیفکیشن آپ کو فوراں محصول ہو جائے گا